وزیر آزم شہباز شریف کا بلوچستان کے سہلاب زدہ علاقوں کا دورہ سند اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا وزیر آزم شہباز شریف جھل مکسی میں سہلاب زدگان سے گھل مل گئے وزیر آزم شہباز شریف نے سہلاب زدگان کے مسائل سنے ایم اے نے خالد مکسی نے سہلاب کی تباہکاریوں پر بریفنگ دی وزیر آزم نے کہا کہ سہلاب زدگان کی فوری امداد یقینی بنائی جائے متاثرین کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے اس سے قبل وزیر آزم سند کے زلد جے کب آباد بھی پہنچے اور سہلاب زدگان پر بریفنگ لی ملوچستان زیانے والے سلابی ریلے سے سند میں تباہی سند کے علاقے کاچو میں سینکڑوں گھر ملیا میٹ ہو گئے دادو اور کمبر شہداد کورٹ کے متعدد دیہاد کا زمینی رابطہ منقطع متاثرین کھلے آسبان تلے موجود خوراکی قلت وزیر آلہ سند مراد علی شاہ کا منچر جھیل کا دورہ پانی کی صورتحال پر بریفنگ مراد علی شاہ نے دادو اور دیگر علاقوں میں بھی سلاب کی تباہ کاریوں کا پضائی جائزہ لیا امران خان کا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف جوڈیشن کمیشن میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ تحریک انصاف کا ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشنر کان سے حکومتی وفد سے ملاقات پر تشویش کا اظہار پارٹی رانوماوں نے کہا چیف الیکشن کمیشنر نے کوڈ آف کانڈکٹ کی دھجیاں اڑائیں الیکشن کمیشن کے خلاف دو صوبائی اسمبلیاں ادم احتماط کی قرارداد لائیں گی امران خان نے قانونی مہرین کو معاملات شروع کرنے کی ہدایت کر دی فواد چوہدری نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کی ایک فریق سے ملاقات آئین کی خلاف ورزی ہے اب بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوں گے امران خان نے پاکستان کو تقسیم کرنے کی بات کی مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے بین الاقوامی طاقت میں آپ کو نکالا نہیں لائی تھی آزادی کی باتیں کرنے والوں کی زندگی غلامی میں گزری ہم نے کسی طاقتور کے روپ کو کبھی تسلیم نہیں کیا ایک فرد کے لیے ادارہ استعمال ہو تو ریاستیں تباہ ہو جاتی ہیں فورن فنڈنگ کیس میں اسرائیل اور بھارت سے پیسہ آیا آپ کے گھر کا کرایا نو سال تک امریکہ ادا کرتا رہا امران خان کا سپریم کورٹ کے جاجز کے خلاف نفرت آمیز مہم پر تشویش کا اظہار سابق وزیراعظم سبار اسوسییشنز کے صدور کی ملاقات امران خان کا کہنا ہے کہ مافیاز نے اپنے تسلط کے لیے ادارہ تباہ اور ملک میں لاقانونیت کو فروغ دیا وقت آ گیا نظام عادل اپنی توجہ اثر و رسوخ والے قانون شکنوں اور مجرم اشرافیہ پر مرکوز کرے وقلہ برادر ملک میں قانون کی بالا دستی کے لیے کردار ادا کرے دھائیسو ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ والا صادق و امین کیسے وفاقی وزیر مصدق ملک کا کہنا ہے کہا جاتا ہے امران خان کا کوئی ذریعہ مواش نہیں پھر دھائیسو قدال کے گھر میں کیسے رہتے ہیں امران خان نے کہا عارف نقوی ان کے پچیس سال پرانے دوست اور سپورٹر ہیں عارف نقوی کو امریکی عدالتیں دو سو نبوے سال کی صداقہ اندیا دے چکی ہیں امران خان کے ساتھ عارف نقوی کی وزیر آزم ہاؤس میں تصاویر سوال یا نشان ہے پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف اور قافلی کو ایک اور کامیابی پی ٹی آئے کے واسق قیوم عباسی بلا مقابلہ دیپیٹی سپیکر پنجاب اسمبلی منتقب اپوزیشن امیدوار علی حیدر گلانی نے کاغذات نامزد کی وصول کرنے کے باوجود جمع نہ کرائے راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ شکست نظر آ رہی تھی اس لیے کاغذات جمع نہیں کرائے وزیر آلہ پرویز الہی کی واسق قیوم عباسی کو مبارک بات نون لیگ کے رہنما خلیل طاہر سندھو نے کہا بق باقی تھا ہمارے کاغذات جمع نہیں کیے گئے سپیکر کے انتخاب میں دھاندلی پر بوائی کارٹ کیا سابق ڈپیٹی سپیکر دوست محمد مزاری کو ناہل کرانے کے لیے مراسلہ سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کو ارسال نون لیگ نے سپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا قوم دیکھ رہی ہے پنجاب میں کیا تماشا ہو رہا ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے حمزہ شہباز نے حلف کے لیے کیسے پاپڑ بے لے پرویز الہی نے راتوں رات حلف اٹھا لیا ڈالر کی اصل قدر دو سو روپے سے کم ہے جو ہی آئی ایم ایس سے معاہدہ فائنل ہوگا روپے کی قیمت بحال ہو جائے گی ڈالر خرید کر منافع کمانے کی کوشش کرنے والوں کے ہوش اڑ جائیں گے احسن اقبال کا عمران خان کی جانب سے کرپشن کے الزامات پر عدالت جانے کا اعلان معاشی تباہی کے ذمہ دار عمران خان ہی ہیں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ عمران خان اقتدار میں آئے تو پچیس ہزار ارب کا قرض تھا جب گئے تو قرض چوالیس ہزار ارب روپے چھوڑا عمران خان کی اقتدار کے آخری برس اسی ارب ڈالر کی امپورٹس ہوئیں عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین تجارتی خسارہ چھوڑا معاشیت کی طرح توانائی کے شعبے کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا کر گئے بجلی کا گردشی قرضہ پچیس سو ارب گیس کا پندرہ سو ارب چھوڑا لانگ مارچ میں ہونے والے مقدمات کی دوبارہ تفتیش کی تیاری سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر نے اندیا دے دیا سی سی پیو لاہور نے کہا میرٹ پر تفتیش ہوگی مقدمات خارج نہیں ہوگی کسی پولیس آفسر کے خلاف بلا جواز کا روائی نہیں ہوگی اگر میرٹ کے بارکس کوئی دفعہ لگائی گئی تو ختم کیا جائے گا نئے آئی جی پنجاب فیصل چاہکار پہلے ہی متعلقہ افسران سے جواب مانگ چکے ہیں طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ قانون ہے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کا کہنا ہے عربوں کی چوری کرنے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا غریب کو معمولی غلطی پر دھر لیا جاتا ہے ملک میں احتساب نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تینوں جماعتوں نے مل کر نیپ کو ختم کیا بہتری آئی ایم ایف کے قرصے نہیں گوڈ گاوننس سے آئے گی حالات اسی طرح رہے تو ملک و دیوالیہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اسلام قبول کیا اسی وجہ سے حضرت عمر کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے بائیس ہزار مربع میل ریاست کے حکمران کو مسجد میں شہید کیا گیا حضرت عمر نے اعلان نبوت کے چھٹے سال 35 پرس کی عمر میں اسلام قبول کیا اس کے بعد ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے عدل فاروقی کی مثالیں دنیا بھر میں آج بھی بھی بجلی کے بلے انہوں ہیں تاجروں اور شہریوں کے ہوش اڑا دیئے سیالکورٹ، فیصل آباد، بہاولپور سمیت، شہر شہر تاجر اور شہری سراپا احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے، ریٹیلر ٹیکس کے نام پر ہزاروں روپے کی وصولی ختم کرنے کا مطالبہ تاجروں کا کہنا ہے بل میں کون کون سے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا اضافی ٹیکسس ختم نہ کیے تو ملگیر تارہ بندی کی جائے گی کراچی میں ریل سٹیٹ کے کاروبار سے منسلک افراد کا بھی ٹیکسس کے خلاف احتجاج انجاب حکومت نے مزید تین ازلا کے ڈیپٹی کمیشنر تبدیل کر دیئے ڈیپٹی کمیشنر ناروال، امتیاز شاہد، ڈیپٹی سیکرٹی، یوتھ افیرز، اینڈ سپورٹس تائنات ڈیپٹی کمیشنر خانوال، شاہد فریق کو ڈیپٹی کمیشنر ناروال لگا دیا گیا ڈیپٹی سیکرٹی، وزیرعال آفیس، خورم شہزاد کو ڈیپٹی کمیشنر بھک کر تائنات کر دیا گیا آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے ایس پی سیکرٹی لاہور راشید حیات کو ڈیپٹی او جھنگ تائنات کر دیا کامن ویل گینز میں ایتلیٹس میں میڈلز کی جنگ جاری پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہاکی میچ سنسنی خیز مقابلے کے بعد دو دو گول سے برابر بیڈمنٹن مکسٹ کے مقابلوں میں پاکستانی ٹیم اپنا دوسرا میچ بھی ہار گئی باکسنگ میں چھاسی کلو گران کٹیگری میں نظیر اللہ خان کو برطانوی باکسر کے ہاتھوں شکست آسٹریلیا نو گول میڈلز کے ساتھ پہلے اور انگلینڈ تین گول میڈلز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے موسیقی